بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپٹیمبر کی بارہ تاریخ ہے اور اس وقت پاکستان میں منگل کی صبح ہے آج کی ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلی خبر آپ کو جو دینی ہے وہ عساق ڈار صاحب کا انٹرویو ہے نون لیگ کا سب سے بڑا دماغ ہیں یہ وہی نون لیگ ہے جو عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی پاکستان کی ایکانومی کی تباہی کی پاکستان میں ڈالر کی بڑھتے ہوئے ریٹ کی اور پاکستان کی ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہتے تھے کیا ہوا یہ کہہ کہ آج جو وہی عساق ڈار جو ہے کپڑے پھاڑ کر آپے سے باہر ہو کر جنرل باجوہ پر حملہ آور ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو پاکستان کا نالائک ترین بدترین شخص قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری معیشت کی تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ جنرل باجوہ تھے اور ان کو بالکل ایکانومی کا کچھ سمجھ نہیں تھا یہی نہیں انہوں نے جنرل باجوہ پر ملک کے ساتھ بددیانتی کا الزام بھی لگا دیا اور یہ کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ شامل تھے اس چیز کے اندر کہ پاکستان کے اندر وہی ریٹ رکھا جائے ڈالر کا جو آفغانستان کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آگڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے کچھ بڑے ملک اور انڈائریکٹلی آئی ایم ایف کو بھی ریپورٹڈلی انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی لانا چاہتے تھے اور پاکستان کو دیوالیا کرنا چاہتے تھے سنگین الزامات لگائے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر سنگین الزامات ہیں دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ کہیں تو غداری کے الزامات ہیں یہ جنرل باجوہ کے اوپر جو اس آگڈار نے لگا دیئے ہیں آپے سے باہر تھے اس آگڈار شدید غصے میں تھے موں سے آگ بھی نکل رہی تھی اور تھوک بھی نکل رہا تھا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں وہ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انٹرویو دیا ہے عزر عباس صاحب نے سوری مزر عباس صاحب نے عزر ان کے بھائی ہیں مزر عباس صاحب نے ایک پاکستان کے بڑے جورنلسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوج کی کسی ادارے کی ریڈ لائن کروس کی ہے تو پھر جنرل باجوہ نے بھی پاکستان کے آئین کی ریڈ لائن کروس کی ہے پاکستان میں ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا سازش کر کے ان کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہیں دونوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تیسری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ لطیف خوصہ اور اعتداز حسن صاحب کے اوپر بھی غداری اور بغاوت کے پرچے درج کرتی ہیں ہو نہیں تھے دیر ہو گئی کافی میں تو بہت پہلے ایک سوچتا ہے آزادانہ سوچ کی بات کرتا ہے پاکستان کے اندر آئین کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے اخلاقیات کی بات کرتا ہے اس کی یا ننگی ویڈیو سامنے آتی ہے یا غداری اور بغاوت کا پرچہ اس کی اوپر آتا ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا آہ آہ عمران خان کی عمران خان نے اپنی جیل کو فائیو سٹار قرار دے دیا ہے کیوں قرار دیا ہے کیا خان صاحب نے نئی بات کی ہے کیوں خان صاحب نے بدترین اپنا جو سیل ہے جیل کا اس کو فائیو سٹار ہوتیل کے کمرے کے برابر قرار دیا ہے اس کی اوپر آپ کے سامنے بات کریں گا کروں گا اور کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں ان کی شدید ترین انسلٹ کی گئی ہے ہندوستان کے اندر اور وہ انسلٹ ابھی تک جاری ہے کینیڈا کا پورے کا پورا جو میڈیا ہے وہ سراپا احتجاج ہے یہ ایک ایک بہت بڑی development ہے انٹرنیشنلی جی ٹوانٹی کے اندر ظاہری بات ہے بہت positive developments ہے ہندوستان کے لیے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچاس سے زیادہ مویو جو ہیں وہ محمد بن سلمان اور موڈی جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں اور کس کس انٹرنیشنل لیڈر نے وہاں کیا کچھ کیا اس کا بھی ایک آپ کو comprehensive تو نہیں کہوں گا ایک short summarize form آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن Canadian Prime Minister کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی بات آپ کے سامنے رکھیں گے ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر اس آگڈار جو ہے وہ گیرے بان بھاڑ کر کپڑے اتار کر موں سے آگ نکالتے ہوئے تھوک نکالتے ہوئے جنرل باجوا کے اوپر جھپٹ پڑے ہیں انہوں نے جنرل باجوا کو پاکستان کا ایک قسم سے غدار قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل باجوا تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ افغانستان کے برابر رکھنے کو کہا حالانکہ یہ جھوٹ ہے افغانستان کے اندر تو ریٹ ڈالر کا بہت کم ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے لیکن بھارل انہوں نے جنرل باجوا پہ الزامات لگائے اور یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا جو ہیں وہ بہت ہی نالائک تھے انہیں اکانومی کی کچھ سمجھ نہیں تھی وہ بدترین تھے اکانومیکلی اور وہ اپنے آپ کو بڑے اکل مند سمجھتے تھے اور ان کی وجہ سے پاکستان کی تباہی ہوئی ہے وہ یہی نہیں رکے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کو بھی کہا اور انٹرنیشنل قوتوں کو کہا کہ وہ پاکستان کو دیوالیا کرنا چاہتے تھے جناب عساق ڈار صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر ان کی باتیں مان لی جاتی تو آج پاکستان ان حالات میں نہ ہوتا پاکستان بہت بہتر حالات میں ہوتا جنرل باجوہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکر یہ پوچھتے تو ہوں گے انہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ عمران خان کی حکومت کے پیٹ میں چھوڑا گھومتے ہوئے اپنے آئین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے ایک آرمی چیف ہونے کے ناتے ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو سازش کر کے گراتے انہوں نے اپنے ملک کی آئین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے یہ کام کیا اور جن لوگوں کو لائے یہ وہی اس آگڈار ہیں جنہیں پاکستان ہیر فورس کے جہاز کے اندر بٹھا کر لائے گیا تھا ملک کے معاملات کو سوارنے کے لیے آج وہی اس آگڈار جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو اکنومکلی اکنومکلی کہہ رہا ہوں معاشی طور پر معاشی ان کی جو سمجھ بوجھ تھی اس اعتبار سے چوک کے اندر کھڑا کر کے ننگا کر رہے ہیں چوک کے اندر کھڑا کر کے بحزت کر رہے ہیں اور جنرل باجوہ کو کوئی دفاع کرنے والا دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے نہ وہ خود جواب دے پا رہے ہیں نہ کوئی ادارہ ان کے لیے جواب دے رہا ہے کوئی اس وقت ان کا نام لیوہ نہیں ہے وہ شخص جو کبھی سمجھتا تھا کہ وہ شاید صدا بادشاہی اس کی ہے وہ شخص جو ایک انگلی سے حکومتیں بنانا اور گرانا اپنے آپ کو سمجھتا تھا جو کہتا تھا میں عمران خان کا اور بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو کہتا تھا دیکھیں جی عمران خان سمجھتے نہیں دیکھیں جی عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے کرپٹ لوگ لگائے ہوئے ان کی گورنمنٹ کرپٹ ہے میں ان کا وزن نہیں اٹھا سکتا آج باجوہ صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں آج آپ کا وزن کوئی کیوں نہیں اٹھا رہا آج تو آپ کے اپنے کندے بھی آپ کا وزن نہیں اٹھا رہے میرا کیال آپ کے بچے آپ کا وزن نہیں اٹھا رہے آج پوری پاکستان کے اندر کوئی ایک شخص نہیں ہے جب اس آگڈار نے تقریباً آپ کو محضب لفظوں کے اندر گالی گلوچی کی ہے ٹیلی ویجن کے اوپر آپ کو کرپٹ بھی کہہ ڈالا آپ کو بددیانت بھی کہہ ڈالا آپ کو اس سے بڑی آپ کو سزا اللہ کی ذات نے دنیا کے اندر کیا دینی تھی کہ آپ کا پورا سسٹم وہی بیٹھا ہوا ہے وہی پارٹی ہے جس کو آپ جہازوں میں بٹھا کر لائے تھے اور وہ آپ کے کپڑے اتارنے آج عوام کے اندر اس سے بڑی انسان کے لیے میں یہی کہوں گا پاکستانیوں کے لیے کہ عبرت کی جا ہے یہ تماشا نہیں ہے یہ دنیا جو ہے جنرل باجوہ اگر عبرت پکڑے تو آج جو بترین انسلٹ ان کی اس آگڈار نے کی ہے ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے یہ کلک بات ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی انسلٹ کس نے کی ہے ساکہ جی نے کی ہے مین بندہ بزد بھی ہو تو چلے کسی چنگے بندے کے ہاتھوں ہو جائے بندے کی عزت رہ جاتی ہے باجوہ صاحب آپ کے پلے تو بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں رہا آپ کی قسمت میں بزد ہونا بھی ہے اور وہ بھی ساکے کی ہاتھوں سے ہے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اگلی اس کی کانوٹیشن کیا ہے میری لطیف خوصہ اور احتضاد حسن کے اوپر سنائے لطیف خوصہ صاحب کا تو بالکل کنفرم ہے لیکن سننے میں آیا کہ اساک ڈار صاحب کے اوپر بھی نو تاریخ کو گجرا والا بار نے انہیں ایک فنکشن میں مدوق کیا تھا جہاں لطیف خوصہ صاحب نے آئین قانون پاکستان کے انصاف عدالتی نظام اور آئین کے اندر رہتے ہوئے باتیں کی تھی آئین کا دفاع کرنے کی بات کی تھی وکیل کے طور پر اور وہی ہوا جو ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے انہوں نے لطیف خوصہ کے اوپر بھی غداری اور بغاوت کا پرچہ درج کر دیا جی ہاں یہ انگریز بہادر کیا کرتا تھا آج کل پاکستان کے اندر جو حمد کرتا ہے جو جرت کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات کرے جو آئین کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے جس میں آئین اور قانون کی کسی طریقے سے بھی پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر غداری اور بغاوت کے پرچے دیا جاتے ہیں دیئے کیوں جاتے ہیں تاکہ انہیں ڈرا دیا جائے سہما دیا جائے وہ بھی نہ بولیں اور ان کے اردگرد کے لوگ بھی نہ بولیں کیونکہ بولنے سے ڈر لگتا ہے یہاں لوگوں کو سوچنے سے ڈر لگتا ہے آپ کی آزاد سوچ سے ان کو ڈر لگتا ہے تو یہ بترین حالات ہیں پاکستان کے اندر لیکن سلام ہے اعتداز احسن کو بھی اور خصوصا لطیف خوصہ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے اس مشکل وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے بڑے بڑے جگادری جو ہے وہ دائیں بائیں پتلی گلیوں سے نکل گئے اور انہوں نے بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں نے بزدلی کی آلہ ترین مسالیں قائم کی اس وقت اعتداز احسن نے لطیف خوصہ نے میں یہی کہوں گا میاں محمود و رشید نے بہت ساری خواتین یاسمین راشد صاحبہ اور ان سمیت اجاز چودری صاحب نے گورنر عمر چیما نے چودری پرویز علائی نے ان طرح کے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جیسے حلیم عادل شیخ ہیں کراچی سے ان ان لوگوں نے دبا کر وفاداری کی جو ہے وہ مسالیں قائم کی ہیں فردوس شمیم نکوی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دبا کر وفاداری کی جو ہے وہ مسالیں قائم کی ہیں اور بہت سارے جو بے وفا نکلے آج وہ زلیل و خوار ہیں پبلک کے سامنے لیکن خوصہ صاحب اور اعتداز صاحب کے اوپر یہ جو گداری کا پرچہ ہے یہ کہیں نہیں جائے گا زاری بات عدالتیں نے اڑا دیں گے لیکن اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست کتنی کمزور ہے ریاست کس طرح شیک کر رہی ہے اور ایک بیان ایک تقریر سے ہل کے رہ جاتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وقت دور نہیں ہے جب یہ پورے کا پورا جو جھوٹ کا پورا ایک فساد بنا ہوا ہے ایک پوری بلڈنگ جھوٹ کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے یہ سب دڑھم کر کے گرنے والی ہے کیونکہ ڈر کا آپ سے ملے ہیں عمران خان سے پوچھا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اندر ایک حکومت نے ریپورٹ جمع کروائی ہے جس ریپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بہترین سہولتیں دی گئی ہیں آپ کو آلموسٹ جو ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی فائف سٹار جیل کے اندر رکھا ہوا ہے آپ کو کھانے ایسے دیے جاتے ہیں آپ کا سیل اتنا بہترین ہے تو خان صاحب نے کہا کہ بلکل جھوٹ ہے وہی ڈیتھ سیل ہے وہی گندہ غلیز اوپن باتھروم ہے وہی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہی تیز سرچ لائٹس ہے جن کی وجہ سے اندر پتنگے آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں رات کو دن سارے میں مکھیاں ہوتی ہیں وہی پرانا ٹوٹا پنکھا ہے وہی ٹپکتی چھت ہے وہی گیلا میٹرس ہے جس پر میں ساری رات سو نہیں سکتا لیکن انہوں نے اگلی بہت ہی شاندار بات کی انہوں نے کہا لیکن میرے لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فائیو سٹار ہوتل کے کمرے سے کم نہیں ہے میں اس کو اپنی اسائش سمجھتا ہوں کیونکہ حقیقی ازادی بغیر قربانی کے ملنی نہیں اور حقیقی ازادی دینے کے لیے اگر میری جان بھی قربان ہو تو وہ کم ہے تو میں بالکل یہ قربانی دوں گا اور میں سیٹل ہو گیا ہوں قرآن کی میں تفسیر پڑھتا ہوں قرآن کو انگلش کے ترجمے سے پڑھ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اسلامیک ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور اور دوسری جو میرے انٹرسٹ کی کتاب میں میں وہ پڑھ رہا ہوں وقت کا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے گزر رہا ہے تو میں بالکل پریشان نہیں ہوں پریشان ہوں تو باہر بیٹھی عوام کے لیے ہوں جو بجلی کے بل دینے سے تنگ ہیں پریشان ہوں عمران خان نے کہا تو میں ان کے لیے ہوں جو بھوک کی وجہ سے اپنی مہنگائی کی وجہ سے اس ٹائم اپنے گھر کی دور وقت کی روٹی نہیں چلا پا رہے عمران خان نے پیغام دے دیا ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ دو دن میں چار دن میں پانچ دن میں عمران خان بھاگنے کے لیے این ارو مانگے گا این ارو دے گا یا این ارو لے گا تو پیغام مل گیا کہ عمران خان تو اب اس گیلے میٹرس کو اس گندے تخفن زدہ جو جو وہ سیل ہے اس کو بھی اب فائیو سٹار ہوتل سمجھ رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اس قربانی کو دینے کے لیے اس قوم کی قسمت بدلنے کے لیے عمران خان کو مشکل میں سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ بات عمران خان کو پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب کی دوائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں آخری خبر اب میں نے آپ کو یہ دینی تھی کہ جی ٹونٹی کے اندر جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ اور گلٹر ہے جہاں جپیاں پڑ رہی ہیں جہاں پر بہترین طریقے سے ہندوستان اپنی طاقت کو اپنی اپنی کامیابی کو اپنی پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ستائش کو اپنی پوری دنیا کے اندر جو اسیپٹنس ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اسی جگہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں ریسی پروکیٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو آپ اگر غور سے فرنچ پریزیڈنٹ کا ٹویٹ دیکھیں تو وہ موڈی کو بہتی زور سے گلے مل رہے ہیں اور ٹویٹ کیا اس تصویر کو لگا کر ون ورڈ ون فیملی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان کو اپنی فیملی قرار دیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے پرائم میریسٹر تو ہیں ہندوستانی نجاد رشی صاحب وہ بھی وہاں پر برپور طریقے سے موجود ہے صدر بائیڈن نے بھی بڑا پرتپاک کام کیا ہے اور تو اور ہمارے اپنے محمد بن سلمان صاحب نے بھی وہاں چوبیس گھنٹے کے اندر پچاس ایم ایو کر دیا ہے مجھے صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ کہیں جو ایم ایو انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا ستائیس ارب والا کہیں غلطی سے وہ بھی آسوری پچیس ارب ڈالر والا وہ کہیں غلطی سے وہ بھی تو ہندوستان کے ساتھ ہی سائن نہیں کر دیا جو میں پچیس ارب ملنا تھا وہ بھی ہندوستان ہی لے جائے تو میرے لیے تو پریشانی یہ بنی تھی بہرحال وہاں پر ایک جو بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے وہاں پر ایک اور سائیڈ آف دا سٹوری بھی ہے وہ ہے کینیڈین پرائم انسٹر کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو کینیڈا کے اندر سکھ آباد ہیں بہت سارے سکھوں کو ہندوستان چاہتا ہے کہ کینیڈا نکال دے کیونکہ ہندوستان نے ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے پرچے بنائے ہوئے جی ہاں جیسے ہم نے اتزاز احسن لطیف خوصہ مہید پیرزادہ سابر شاکر شہباز گل عرش شریف شہید ان کے اوپر غداری اور بغاوت کے بنائے ہیں ایسے ہی معاف کیجئے گا ایسے ہی ہندوستان نے کشمیری مسلمانوں پر اور بدقسمتی سے سکھوں کی لیڈرشپ کے اوپر جو جو کینیڈا کے شہری ہیں ان کے اوپر بنائے ہوئے اب ہندوستان کہتا ہے کینیڈا کو کہ ان کو کینیڈا سے نکال دیں کینیڈا کہتا ہے وہ ہمارے شہری ہیں قانون کے مطابق ہم نہیں نکال سکتے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے کینیڈین پرائم منسٹر کو شدید ترین بیزت کیا گیا ہے انڈیا کے اندر اور تصویریں جو آ رہی ہیں وہاں سے موڈی ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں دیکھ کسی اور طرف رہے ہیں آنکھ ملا کے بات نہیں کر رہے ہیں جو سامنے سے فوٹیج آ رہی ہے تصویریں آ رہی ہیں دونوں سربراہوں کی بیٹھے ہوئے اس پر موڈی بھی مسکرانی رہے اور وہ بھی مسکرانی رہے یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہو گئی جو ٹریڈ ٹاکس تھی ان کا بائیکاٹ کیا یا ان کو کینسل کیا لاس منٹ پہ پرائم منسٹر جسٹن نے اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی موڈی صاحب نے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی اس کے اندر کھلے الفاظ میں کینیڈا کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی بیزت کر کے رکھ دیا کینیڈا کو اس طریقے سے بیان کر دیا جو دونوں وزیراعظموں کے ملنے کے بعد جوائنٹ علامیہ یا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہندوستان نے اس میں انہوں نے واضح طور پر کینیڈا کو تقریبا تقریبا ایک ٹیررزم کو بریڈ کرنے والا ملک ہے دیا اس طرح کا ملک ہے دیا جو ٹیررزم کی حفاظت کر رہا ہو غالبا اسی طرح کی لفاظی تھی مین کینیڈا کی تباہی پھیر کے رکھ دی ورڈ پلیٹ فارم کے اوپر اور اب کینیڈا کا پورا میڈیا سراپا احتجاج ہے اور تصویریں دکھا رہا ہے جسٹن ٹیرر کی کہ کس طریقے سے وہ بزت ہو رہے ہیں اور ہندوستان انہیں وہاں بزت کر رہا ہے سکھ لیڈرشپ کی وجہ سے جو کینیڈین سٹیزن ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آنے والے دنوں میں اس سے بہت ساری آ چیزیں ڈیویلپ ہوں گی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس یہ گولڈن چانس ہے اس سچویشن کے اندر اپنے لیے سفارت کاری کرنے کا لیکن ہم تو مصروف ہیں اتضاز احسن اور لطیف خوصہ کو غدار قرار دینے پہ ہم تو مصروف ہیں باتھروموں کے اندر بیڈرومز کے اندر کیمرے لگا کر ننگی فلموں بنانے پر ہم تو مصروف ہیں اس آگڈار سے اس ٹائم جنرل باجوا کے کپڑے پڑوانے پر ہماری جو پریفرنسز ہیں وہ یہ ہے اور ہم مصروف ہیں عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کے ان کو جھوٹی سزائیں دلوانے پر تو ہمارا کہاں دھیان جانا ہے کہ اس ٹائم سفارت کاری کا یہ بہترین موقع ہے اور ہمیں سفارت کاری کرنی شاہیے سادی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات